تو اسٹوڈینٹ یہاں پر جو اینگل ہے تھیٹا اس ٹرائنگل کے لیے بھی اور اس ٹرائنگل کے لیے بھی دونوں ٹرائنگل کے لیے وہ آلموسٹ ایکوال ہے اس کو ہم ایکوالنٹ لے رہے ہیں تھیٹا کو یہاں پر کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر ہم یہاں سے پاک دیفرنس جو ہے وہ انکریز کرتے ہیں یا سیپریشن آس سیلٹ انکریز کرتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ پوزیشن بھی فرنچ جو جہاں پر ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہے اس کی پوزیشن بھی چینج ہوگی تو لہذا دونوں اینگل ریلیٹیب لی ایک دوسرے سے ریلیٹ کر رہے ہیں بلاؤں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم کیا کریں گے کہ جو اینگل ہے اس کو آلموسٹ ایکوالنٹ لیں گے تو اینگل ایکوالنٹ لینے سے اسٹوڈینٹ ہوگا کہ ہم یہاں پر ٹین تھیٹا کو برابر لے سکتے ہیں سائن تھیٹا کے اسٹوڈینٹ یہاں پر جو پوزیشن ہے فرنچ کی ٹیک ہے جو جس کو ہم وازے سے پوزیشن کر رہے ہیں فرنچ کو تو یہاں پر فرنچ جو ہے پی پوائنٹ پر وہ بہت سمال ہے کمپرعمل têmle to the distance between the screen andそう it is a much less than l y is much less than therefore io ٹیٹا اس ایکوالینڈ سائن ٹیٹا ٹیٹا کو ہم برابر اس لئے لے رہے ہیں سائن ٹیٹا کے کیونکہ انگل جو ہے ٹیٹا جو ہے وہ دونوں ٹرائنگل کے اندر وہ آل موسٹ برابر ہے اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تو ٹیٹا اگر ہم اس ٹرائنگل سے دیکھیں گے تو یہاں سے یہ میں نے جو ہے وہ اس کو سیپریٹ پر بنا لیا ہے فور کنینیس کے لیے تو یہاں پر پرپینڈگولا ہے یہ بیس ہے جو ہے جو ہے تو یہاں پر پرپینڈگولا بانڈ بیس ہو جائے گا تین ٹیٹا کسی طرح سے سائن ٹیٹا ہمارے پاس کیا ہوگا پرپینڈگولا اور ہاں سے ہم picked تیٹا ہے تو آپ اس ٹرائنگل کے مطابق جس کو ہم نے یہاں پر لکھا بنایا ہے تو یہاں پر جو ہے یہ پرپینڈکولر ہے ایسے ہم ریپریزینٹ کر رہے ہیں اور یہ ہائپوٹینیس تو پرپینڈکولر کون ہائپوٹینیس ہے تو اسی طرح سے اگر آپ یہاں پر بھی یہ دیکھنا چاہیں گے تو یہ جو ہے وہ اسی طرح سے یہاں پر بھی بن جائے گا اب اس کے بعد سٹوڈینٹ وائے جو ہے ہمارے پاس پوزیشن آف فرنج ہے یہ ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے تو ہمارے پاس L ہے دیسٹنس بیٹوین دا سکرین اینڈ ڈبل سرٹ تو اس کو ہم جو ہے وہ اس کی طرف لے جائیں گے تو یہ ملٹیپلائر کر جائے گا اس کی طرف جائے گا تو تو اب یہ کنڈیشن کچھ اس طرح سے بن جائے گی سو دا پوزیشن آف دا فرنج ہے اس ایکوال ٹو دا ایل ایس ڈیوائید بائی ڈی یس ایل کیا ہے سٹوڈینٹ ایل ہمیں جہاں پتا ہے کہ یہ جو ہے وہ سپریشن ہے سکرین اور ڈبل سرٹ کی اسی طرح سے ایس کیا ہے پاتھ ڈیفرنس ہے تو ایس ہمارے پاس پاتھ ڈیفرنس ہے دو ویف کا جو پاتھ ڈیفرنس ہے اسی طرح ڈی کیا ہے سپریشن آف سرٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ڈی ہے تو اگر یہ تین چیزیں ہمیں معلوم ہوں تو سٹوڈینٹ ہم جو ہے وہ فائنڈ کر سکتے ہیں پوزیشن آف فرنج کو تو یہ والا فائنلی فارمولا جو ہم نے پوزیشن آف فرنج کے لیے درائب کیا ہے اسی فارمولا کے ذریعے اب ہم معلوم کریں گے کا مام pew بکر آس Congen تو وہاں پر برائٹ فرنج zrobانے سے ایسی طرح سے destructięble SANF還 کے لیے تو دار فرنج بنیں گے دار فرنج کے لیے حم پوزیشن enquanto میں آجے بڑھتے ہیں اب ہم پاتھ ڈیفرنس دیکھتے ہیں کنشٹرکٹیب انٹرو فرنج کے لیے ہم کیا دیکھتے ہیں پہلی ملنا چاہیے تو پھر طرف سے ملنا چاہیے تو constructive interference ہوگا اور path difference جو ہے وہ student وہ integral multiple ہونا چاہیے جو ہے وہ order کے m is the order which is equal to 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 and so on so یہاں پر جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ path difference constructive interference کے لیے کس کے برابر لیا ہے m lambda کے برابر لیا constructive interference کے لیے ہم path difference جو ہے وہ m lambda ہی کے برابر لیتے ہیں کیونکہ جو path difference ہوتا ہے constructive interference میں student وہ جو ہے وہ 0 بھی ہو سکتا ہے 1 بھی ہو سکتا ہے minus 1 بھی ہو سکتا ہے اور اسی طرح سے plus 2 اور minus 2 بھی ہو سکتا ہے تو یہ ہمارے پاس path difference آ گیا اور s سے ہم represent کرا رہے ہیں path difference کو یہ برابر ہے ہمارے پاس m lambda کے سو bright fringe کے لیے ہم کیا کریں گے یہ ہمارے پاس اگر ہم order دیکھیں گے اگر ہم order 0 put کریں گے m کی جگہ s کی جگہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں finally formula ہے mth bright fringe کا یہ formula ہے student اب یہ mth bright fringe کے لیے formula ہے اگر ہم نے calculate central bright fringe کا اگر ہم نے calculate central bright fringe کے لیے position کا formula calculate تو کیسے ہوگا student m order اس کی جگہ 0 آ جائے گا پوری value almost 0 ہو جائے گی تو central bright fringe کے لیے student 0 put ہو جائے گا student اگر ہم position of fringe formula بنائیں گے اگر ہم اس m کی جگہ 0 put دیں گے so almost position y is equal to 0 ہمارے پاس آئے گا کیونکہ 0 پوری value 0 ہو جائے گی تو position is equal to 0 کا مطلب یہ ہے کہ center میں position ہے screen بلکل center کے اندر فرنج دیکھنا ہے student order اس کو 1 فرمولا رکھیں گے so students first bright fringe maxima کے لیے اگر ہم position of fringe formula calculate so وہ برابر ہو جائے گا y is equal to lambda l divided by d صرف کرنا کیا جو order ہم one put کریں گے جب order کی جگہ one put کریں گے تو 1 کسی بھی value پر اثر انداز نہیں ہوتا یہ understood بات ہے لہذا lambda l divided d ڈ 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 ت ڈ 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 ڈارک فرنج بنتا ہے تو ڈارک فرنج کے لیے سٹوڈینٹ فر ایمتھ آرڈر ڈارک فرنج کے لیے جو ہمارے پاس فارمولا ہوگا ہوگا y is equal to l divided by dm plus half lambda یہ ہمارے پاس فر ایمتھ آرڈر ڈارک فرنج کا فارمولا ہوگا اب اگر ہم چاہے فرسٹ آرڈر کے لیے معلوم کریں سیکنڈ آرڈر کے لیے معلوم کریں تھرڈ آرڈر کے لیے and so on کسی بھی آرڈر کے لیے ہم ڈارک فرنج کا فارمولا calculate کرنا چاہے ہیں so صرف آرڈر کی value put کریں گے اور ہمارے پاس فارمولا rearrange ہوتا جائے گا اور سٹوڈینٹ صرف ہمارے پاس آرڈر کی value ہم put کریں گے آرڈر کی value ہم جب put کریں گے تو ہمارے پاس فارمولا ہمیں ملتا جائے گا تو یہاں پر سب سے پہلے ہمارے پاس path difference ہونے چاہیئے destructive interference کے لیے half of the curve length ہونے چاہیئے پہلا دوسرا جو ہے سٹوڈینٹ برائٹ فرنج کے لیے ہم نے جو فارمولا بنایا ہے اسی طرح سے انت اسی طرح سے first order bright fringe کے لیے ہم اگر فارمولا بنائیں گے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم zero put کریں گے جب zero put کریں گے تو ہمارے پاس value جو آئے گی y is equal to lambda divided by 2 l divided by d l divided by 2 so یہ ہمارے پاس فارمولا بنے گا فارمولا بنے گا فارمولا بنے گا فارمولا بنے گا position of dark fringe for second order فارمولا بنے گا y is equal to 3 lambda divided by 2 l divided by d so student اس طرح کا فارمولا بنے گا اسی طرح سے اگر آپ نے اور دوسرے order put کرنے ہیں 3 & 4 & so on اس کے لیے بھی dark fringe جس کے جو فارمولے ہیں وہ arrange ہوتے جائیں گے اور وہ جو ہے آپ calculate کرتے جائیں گے